ایپیل 2022 کا 68 مقابلہ راجستان رویلز بنام چننے سپر کنگز کے بیچ خیلہ جائے گا یہ مقابلہ راجستان کے لئے جیتنا ضروری ہے کیونکہ اگر انہیں لیگ سٹیج کے دوسرے ستان پر سمابت کرنا ہے تو راجستان کو اس میچ میں چننے کو شکست دینی ہوگی وہیں دوسری اور چننے کے لئے اس میچ میں ہار جیت سے اس سیزن کچھ بدلنے والا نہیں ہے چننے اس سیزن پلے آف کے ریس سے باہر ہونے والی دوسری ٹیم ہے بتا دے کہ اس وقت گجرات اور لخنوں کی ٹیم نے پلے آف کے لئے کوالیفائے کر لیا ہے اب اس میچ میں جیت حاصل کرتے ہی راجستان کی ٹیم انک تالکہ میں لخنوں کو خسکا کر دوسرے پایدان پر اپنا سفر سمابت کرے گی لیکن اس میچ میں دھونی کی چننے کے سامنے اتنی آسانے سے جیت حاصل کر پانا سیمسن کی راجستان کے لئے اتنا بھی آسان نہیں نظر آتا ہے بھلے ہی چننے اس سیزن پلے آف کی ریس سے باہر ہو گئی ہو لیکن چننے ہی اپنے آخری مقابلے میں راجستان کی مشکلیں بڑھا سکتی ہیں چننے ہی اپنے آخری دونوں میچ ہار کر آ رہی ہے لیکن چاہے گی کہ آئی پی ایل کی آخری جنگ میں وہ کچھ بہتر کر کے اس سیزن کا انت کرے راجستان کی بات کرے تو ٹیم اس سیزن اچھی لیہ میں دکھائی دی سولہ انکوں کے ساتھ ٹیم اس وقت تیسرے ستان پر ہے یہ مقابلہ جیت کر ٹیم نہ کے اول پلے آف کے لئے کوالیفائے کرے گی بلکہ کوالیفائر ون ہیلنے کا بھی موقع ملے گا راجستان کی ٹیم بیلنس ٹیم ہے اور اس سیزن انہیں آئی پی ایل جیتنے کا بھی دعویدار مانا جا رہا ہے جوز بٹلر اور یوجویندر چہل جیسے خلاریوں کے بل پر ٹیم نے آئی پی ایل میں لمبا سفر تیہ کیا ہے جوز بٹلر جن کے سر اس وقت اورنج کیپ سجی ہے تو وہیں یوجویندر چہل جو اس وقت پرپل کیپ کی دور میں سب سے آگے ہیں لیکن اب اس مقابلے میں جوز بٹلر سے راجستان کی امید یہی رہی گی کہ وہ پھر سے اسی طرح سے کھیلے جس طرح سے وہ اس سیزن کے شروعاتی مقابلوں میں کھیلتے آئے ہیں وہیں یوجویندر چہل سے بھی ٹیم کو وکٹ کی امید رہی گی اب دیکھنا ہوگا کہ اس سیزن راجستان رویلز اپنی جیت کے ساتھ سیدھا کوالی فائر میں انٹری کرتی ہے یا پھر اس ٹیم کو بھی دوسری ٹیموں کی ہار پر نربھر ہونا پڑے گا باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بن رہی ہیں ون انڈیا کے ساتھ